ساتھیوں نمسکار ایجنڈے سے گوشنا کی تھی اور آپ کو نیمت کرنے جا رہی ہے جہاں تک ہمارا نوو ہے اور ویدی ادھکاریوں سے رائے بھی لیا آگے بھی لیں گے اتنی کہاں کی جلد باجی ہو رہی ہے کہ جلد دیکشوں کی مٹنگ آوت کی جائے اور آندولن کی گوشنا کی جائے کیونکہ کچھ ایسے ساتھی ہیں جو نیمت نہیں ہونا چاہتے صرف اور صرف نوٹ ہارے ستائیس کے لاب میں وہ فسنا چاہتے ہیں کیونکہ نیمت سرکار آپ ایک چیز سوچئے کروڑوں روپے کے استحار پور دیس پر انہوں نے جب آخواروں میں چھبا ہے اور اس میں موٹے موٹے اکشورم لکھا ہے کہ ایک لاکھ دزار کرمچاری سمیدہ کرمچاری نیمت ہونے جا رہے ہیں اور ان کو آلڈ پینسن کا لاب بھی دیا جائے گا تو میں پوسنا چاہتا ہوں جب نیمت نہیں ہو رہے تو آلڈ پینسن کا لاب کسے ملے گا پہلا سوال اس کا مطلب آپ نیمت ہونے جا رہے ہیں دوسری بات ہے سرکار اسی بجٹ میں جلدی سب کو ایڈوپ تو ابھی پرکریہ سروع ہونے والی نیکٹ من سے ایک بار تو ہم سب لوگ ایڈوپٹ ہونے ہیں ایڈوپٹ ہونے کے بعد میں جو نیمتی کرنے کے لیے سرکار ایک سیڈول سسٹم ڈال رہی ہے وہ سیڈول کے طرح جو وقتی پات رہے ہیں ان سب کو نیمت کیا جائے گا سکریننگ کیا جائے گا اب نو سال کا اٹھارہ کر ستہیس کا لاب بھی ہم لے کر کیا کریں گے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ودیارتی میں تروکے اور پریرک جو بھی رہیں ان کے انباب کا لاب ملے ان کی شیوہ میں لیکن وہ نیمت ہونے کے بعد ملے پنچہ سائے کو کبھی پانچ سال کا لاب ملے لیکن نیمت ہونے کے لیے اچھا ٹھیک ہے سبھی کی سیوہیں جیرو مان لی گئی ہیں گون کر دیا گیا ہے تو سرکار اسکریننگ کس کو کرے گی جو اسکریننگ کمیٹی بنا رکھی ہے اسکریننگ کمیٹی کا دیگاری جس میں نیوکتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان انچوے پہلو سے جو بڑے بڑے سنگٹھن جو چلا رہے ہیں ان سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری سیوہیں گون کر دی گئی ہے تو سرکار نیمت کسے کرے گی اسکریننگ کسے کرے گی آلڈ پینسن کس کو دے گی جیون بر اگر سنبیدہ سیوہ نیومہ میں آپ کو رہنا ہے تو آپ پہ بے سک ایک تاریخ سے ہی آندولن کریں دو تاریخ سے کریں 28 کو میٹنگ رکھیں کل ہی میٹنگ رکھیں کیونکہ جو میٹنگ کے ایجنڈیں اور آندولن کے جو ایجنڈیں ہیں وہ نیمتی کرنے کی لڑائی نہ ہو کر صرف اور صرف سنبیدہ سیوہ نیومہ میں نوکری کرنے کا ایجنڈہ ہے لیکن سر پنچیس سائق بنایتا ہے ودیارتی مطروں کو ودیارتی سائق بنا رہی ہے پنچیس سائقوں کو لیکن ودیارتی مطر کے پور کے انبوہ کے لاب ریگولر ہونے کے بعد میں ہمیں سیوہ کر لیتے ہیں تو پر کرمچاری کو پانچ سات لاکھ روپے کا ریٹائرمنٹ پر لاب ملتا کیونکہ اس کی سیوہ پانچ سال ایکسٹرا ہو جاتی ہے لیکن فلال جو پرستیتیاں ہیں ایک بار سرکار ہمیں ایڈوپٹ کر رہی ہے ہم ایڈوپٹ ہوئے نہیں اس سے پہلے میں نے ہم سار تیرہ والی چودہ والی پنرہ بڑھتی ہو جائیں کہ آپ کو سات آزار نو سو بیس پر ہی رہنا پڑ جائے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ سرکار سے ہم ایک بار ایڈوپٹ ہو لیتے ہیں مہینے بیس دن میں ایڈوپٹ لیٹر لے کر پھر ودی ادھکاریوں سے سرکار کے ادھکاریوں سے منتری ہو اس دی تک ہم نے بات پہنچا دی ہے ہمارے انباب جوڑے جائے ہماری سکریننگ کی جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو تھلڈ راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ میں جو پنچا سائق ہوئے ہیں ان کو ودیارتی میتر کا انباب جڑتا ہے تو وہ تراند پرواب سے پانچ سال کاؤنٹ ہو کر کیونکہ سرکار نے اس پرسٹ جو سمیدہ سیوہ نیم رول سے اس کو پڑی ہے کہ پانچ سال سیوہ ہونے پر اسکریننگ کیا جائے گا تو اسکریننگ یہی سرکار کر کے جائے گی نیمت یہی سرکار کر کے جائے گی ایسا ہمارا ماننا ہے لیکن اگر ابھی آپ سرکار کے خلاف اس طرح کے اوٹ پٹا گاندولن اور میٹن ہیں ساجس راستے ہو تو آپ کہیں کہ نہیں رہو گے آپ ہو سکتا ہے ایڈوپٹ کی پرکریہ سے بھی ونچت رہ جاؤ پھر آپ یہ نہیں کہیں کہ ایسا کیوں ہوا اس کے جمعہ دار آپ خود ہوں گے نہ کوئی کاریکار نہیں رہے گی رامجید پٹیل تو بالکل نہیں رہے گا آج میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری استطیق کیا تیر کہاں سے کہاں آ گیا آج ہم ان لوگوں کے براور مانگے جو اتیس سال سے اٹھارہ سال سے بائیس سال سے سروس دے رہے ہیں راجستان سرکار میں ان لوگوں کے براور مانگے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہنڈیٹ پرچنٹ نیامت کے راستے پر ہیں لیکن نیامت کے راستے میں جو بادہیں ڈالی جاری ہیں وہ لوگ کیوں بادہ ڈال رہے ہیں اس چیز سے میں بھی انبھگ ہوں اور یہ آپ کو خود کو سمجھنا پڑے گا رہی بات جلا کاریکارنی پردیس کاریکارنی کی میٹنگ میں صرف جلا دیکس گن ہی رہے ہیں یہ میں پچھلے دو سال سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ جلا دیکس نہیں ہے تو وہاں کا پرتینیتی آ جائے اگر رامجید پٹیلوی کل میٹنگ ب بلاے گا تو تیتیس آدمی پورا راستان سے بلا سکتا ہے پرتینیتی کے طور پر نہیں یہ غلط بات ہے جلا دیکس ہی مانا جائے عدی کرت جو جلا دیکس ہے الیکٹیڈ ہے یا نومنیٹیڈ ہے وہ ہی جلا دیکس وہاں پہنچے کیونکہ اگر جلا دیکس کے طور پر پرتینیتی کو ہم جو بلاتے ہیں وہ پرتینیتی تو ایسے تو اپنے بکتی کے چانے والے آدمی کو بلاتے رہو اور جادوگری چلاتے رہو بالے بندی کرتے رہو اپنی کرسی بچانے کے لیے کوئی بھی بکتی تو میرا تو اسپسٹ ہے کسی لیے نام نہیں لے رہا میں رامجیت پٹیل اٹھائیس تاریک کی میٹنگ کے ایک سمرتن میں نہیں ہے ناہی میٹنگ میں جائے گا اور رامجیت پٹیل اس لیے نہیں ہے کہ اٹھائیس تاریک کی میٹنگ میں جو ایجنڈا ہے وہ ایک تاریک کو مل کر ان سنگٹن جو بات کر رہے ہیں نو اٹھائیس ستہیس کے لاب کی ان کے ساتھ آندولن کرنے کی کیونکہ پنچاس ایک سنگٹن ہے ایک ایسا سنگٹن ہے جو خود لڑائی لڑتا ہے خود جیتتا ہے دوسروں کے بھروسے رہتا تو آج یہاں بھی نہیں رہتے دیارتی مطر سنگٹن بھی ہے صاحب کیونکہ جو لوگ آج ہم کو ساتھ لینے کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں نے کبھی ہمارا نام تک نہیں لیا تو ہم کیوں کہیں کہ ان لوگوں نے ہمارا کام کیا اور بوست میں وہ ہمارا کام کروا دیں گے گلت بات یہ سب سے بڑی بات ہے کہ گھر کا جوگ ہی جوگنا آنگاہوں کا صدھ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے تو آپ کے سنگٹن کے نتاوپناہ کو بسواز کرنا چاہیے ج کہ آج ہم کچھ نہیں تھے یہاں تک پہنچے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا آج سبھی سنگٹن ہم کو پوچھنے لگے کہ نہیں اور ان کا سائی ٹریک پر کام ہوا ہے آج پنچاس سنگٹن جو ہے ودیارتی مطر آستان ودیارتی مطر پنچاس سنگٹن نیمت کی کگار پر ہے نیمت ہوگا ابھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک بار ایڈاپٹ ہوں میں ایڈاپٹ کے بعد میں جلدی پردیس استریہ میٹنگ بلائیں گے پردیس استریہ میٹنگ بلائیں گے پردیس کرننگ کے کام کو جلدی شروع کروائیں تو ہم لوگ نیمت ہونا چاہیں گے جن جن لوگوں کے پانچ ورس پورے ہو گئے تو سبھی کے اپنے ہوئی چاہیں گے تب تک تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگ نیمتوں میں راج کرمچاری بنیں ان سنبیدہ سیوہ نیوموں میں نہیں رہیں ہمیں نہیں چاہیے ساڑھ اٹھارہ جار ہمیں نہیں چاہیے ساڑھ باتیس ہزار ہم کو چاہیے راج کرمچاری کا درجہ وہ سرکار کیسے دیتی ہے کہ ہماری ایک ہی مانگ کو لے کر ہ ہم کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نہیں جانتے کیسے نیمت کرے گی سرکار اس سرکار کا ایجنڈہ ہے اس لیے میرے ساتھیوں اگر رامجید پٹیل کی بات پر کوئی وقتی وسواس کرتا ہے اور باب اس میں رامجید پٹیل سے امید رکھتا ہے وہ اپنے گھروں میں فلال ایڈاپٹ کی جو پرکریہ سرکار نے جو دی ہے اس کو سیوکر کرو اس کے بعد میں ودی ادھکاریوں سے سیکرٹریٹ کا ادھکاریوں سے سرکار کے نمائندوں سے مل کر اسکریننگ کی پرکریہ کو جل ہستے پر جا رہے ہیں ان کو ہم لوگ نیمت کروائیں گے سرکار کرے گی ہمیں پورا وسواس ہے جو یہ ہم مانگ کر رہے ہیں ان مانگوں کو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوگی ابھی آپ سرکار کے قلاب دس پندر ہزار کی بھیڑ لاکر بہت گلت میں سے چلا جائے اور آپ جو ایڈاپٹ ہونے جا رہے ہو آپ کی لیٹر پرکریہ رک جائیں آپ کو سمجھنا پڑے گا گھروں میں رہنا پڑے گا اور یہ میٹنگ میٹنگ ہے یہ میٹ فلال ایسا کوئی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ فلال سنگٹن کو میٹنگ کی اور آندولونوں کی ضرورتیں ہمیں کم سے کم ایک پکھوارا پندرہ بیس دن ویٹ کر کے ایڈاپٹ کروانا پڑے گا اگر ایڈاپٹ سے پہلے آپ کچھ بڑا کرتے ہو تو وہ ہماری سب سے بڑی جندگی کی بھول ہوگی پھر تڑپ تڑپ کے ان سنبیدہ سیوہ نیومہ میں جیون جیتے رہنا پھر آپ کہنا کہ رامزید پٹیل نے اس دن صحیح کہا تھا تو یہ نینے آپ کو کرنا ہے اٹھائیس کی میٹنگ میں میں سنیوجک ہونے کے ناتے میں اپستیت نہیں ہو پاؤں گا اور کیونکہ میری بہت ہر طرح کی آدمی کی ویستہ رہتی ہے میں پہلے ہی بتا چکا میں اسے جو میں دم سے بھی ابھی بتا رہا ہوں اور اگر ایک تاریخ سے کسی بھی سنگٹن کے ساتھ میں آندولون ہوتا ہے تو راجستان دیر تیمیتر پنچہ سائک سنگ اس آندولون کا میں اس کا سمرتن نہیں کرتا ہوں کیونکہ ایک بار لوگوں کو ہمارے ساتھیوں کو ایڈاپٹ کروانا ہے میں جانتا ہوں کہ چھ ایمت ہونے جا رہے ہیں راج کرمچاری بننے جا رہے ہیں ایک بار ہم کون کو راج کرمچاری کے درجے میں ایڈاپٹ کروا کر آر جی ایچ ایس جیسی سویدہیں دلوا کر پھر ہم یہ اسکریننگ کی پھر کے لیے سرو کروا کر راج کرمچاری بنائیں گے اگر کوئی آندولون کا سہواگی بنتا ہے تو رامزید پٹل کسی کو روکتا بھی نہیں ہے کیونکہ کل یہ کہیں کہ نہیں رامزید پٹل نے منع کیا تھا باقی پردیس کا ریکائننگ میٹنگ میں ادھیکر جلدکس کو کوئی مانا جائے گا صرف وہاں سنکھیا بل نہیں دکھانی ہے کہ کسی کا چہرہ ہو گیا اگر کوئی میٹنگ پیچھے سے ہو بھی رہی ہے تو لیکن میں اس میٹنگ کا اصدار نہیں رہو گا رہی بات ہے سنگٹن کا ستیان وزار روپے رامجید کے پاس میں ہے رامجید پٹل کے پاس میں اور رامجید پٹل نے کن کن پدہ دکاریوں کو سنگٹن میں دے رکھا ہے کس کے پاس ہے ان سب کا رامجید پٹل جمعہ دار ہے اور سنگٹن ایت میں جب بھی آگے بڑے مومنٹس یا ج جو نیمت کے راستے پر جو کام ہوں گے اس میں وہ ہمیسے رامجید پٹل اس کا حساب دے گا پائی پائی کا وہ آن لائن ہے ٹوٹل ہے اس کی پوری گھڑنا فون پے کے مادہم سے ہے تو اس کی آپ نشانت رہیں میں نے چاہے سنگٹن کے کسی پدہ دکاریوں کے پاس میں کسی او دس دیئے کسی او بیس دیئے کسی کو تیس دیئے چاہے پچاس ساٹھ سترزار روپے ہم تین چار پانس لوگوں کے پاس ڈیوائیڈ کر رکھا ہے وہ پورا پیسہ جب سن بندلند کرے گا نیمت کے لیے صرف نیمت کے لیے اب لڑائی بچی ہے ایڈوپٹ کے بعد نیمت اس میں بلکل کام آئے گا باقی نیرنا آپ سبی کو کرنا ہے آپ سبی کو دپاولی پنس دیوسیتے اور کی دیر ساری بدائی سب کامنا ہے آپ آگے بڑھیں فلیں پھولیں اسی طرح آگے بڑھ کر لڑائی جیت کر سرکار کے ساتھ ہیٹ سیٹ بجا کرنا آپ نیمت ہوں میں یہ میں اب کہہ رہا ہوں پنچاس ایک نیمت ہونے جا رہے ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں اس تائیس والا فورمولا کیوں لوگوں کی دورہ چلا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگیں چاہتے ہیں کہ ہم نے تو پانچ سالی سرویس بچری ہے دس سالی بچری ہے پندرہ ہی بچری ہے ہم تو ساڑھے بتیس لے لیں ساڑھے اٹھار ملے لے لیں تو وہ ان کا فورمولا یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا فورمولا صرف نیمت ہے چاہ سرویس ہماری پانچ بچری ہے چاہ دس بچری ہم چاہتے ہیں تیس ساتھ سو گھنے چاہ پورے پنچاس ایک بھائی نیمتوں میں سرک سرکار کیسے کرتی ہے وہ سرکار کا دماغ کا کھیل ہے ہماری دماغ کا کھیل نہیں سرکار سے ہم ایک سٹیپ جیتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی لڑائی جرور لڑیں گے جائے سنگ جائے سنگرس